حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں یہ نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء تھے تھے نہیں ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشرِ اجساد حق اور روزِ حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جللہ شانہو نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بالحازِ بیان مذکورہ بالا حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعتِ اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترکِ فرائض اور عباحت کی بنیاد ڈالے وہ بیان ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے مخالفین تو پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی عباست کے نتیجے میں جماعتِ احمدیہ کی عقیدے کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی شریعت کا دوری ختم ہو گیا وہ کلمہ ہی منسوخ ہو گیا سارے کی ساری شریعت منسوخ ہو گئی حضرت بانی جماعتِ احمدیہ کیا فرماتے ہیں کہ ساری شریعت نے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے تو وہ اسلام سے برگشتہ ہے فکر میں دوبارہ ارز کرتا ہوں فرماتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعتِ اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترکِ فرائض اور عباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسی پر مرے یہ نہیں کہتے کہ میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کلمہ کا ایسا ہم محمد رسول اللہ اس کو منسوخ سمجھیں کیا نصیحت کر رہے ہیں ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسی پر مریں اب اس بات پر غور کریں یہ جو آپ نے نصیحت فرمائی اپنی جماعت کو کہ کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں اور اسی پر مریں آپ کے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نصیحت پر عمل کیا اس پاکستان میں جماعت کے مخالفین نے خرطالے کی جلسے کیے جلوس نکالے حکومت وقت پر دباؤ ڈالا اس کے نتیجے میں اس زمانے کے حکمران صدر زیاء الحق جو پاکستان کے صدر تھے انہوں نے چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک قانون جاری کیا اس قانون کے جاری ہونے پر جماعت کے مخالفین نے پورے ملک میں جشن تشکر منایا اس دن کا نام رکھا یوم تشکر اور پروگرام کا کیا نام رکھا جشن تشکر جلوس نکالے گئے چاولوں کی دیگیں پکا کے تقسیم کی گئے خوشی میں جھنڈیاں لگائی گئیں مبارک بادیں دی گئیں کس بات پر اس قانون کے بننے پر اس قانون میں یہ قرار دیا گیا کہ جو بھی احمدی لمبی عبارت ہے اس قانون کی جو بھی احمدی کوئی ایسا کام کرے کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا اشارہ کرے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ مسلمان ہے اس احمدی کو تین سال جیل کی سزا دی جائے حضرت بانی جماعت احمدی علیہ السلام نے جو میں نے آپ کی تحریر آپ کی کتاب ایام السلح کی پڑھ کے سنائی اس میں آپ نے اپنی جماعت کو نصیحت کی وہ دوبارہ میں سنا دیتا ہوں فرمایا ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ تیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسی پر مریں جماعت احمدیہ کے افراد نے اس نصیحت پہ جس محبت اور وفا کے ساتھ عمل کیا وہ اپنی مثال آپ ہے یا اس سمانے میں یہ مثال ملتی ہے کلمے کی خاطر محبت اور وفا کے ساتھ ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کی یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے صحابہ کے رمونے ملتے ہیں کہ انہوں نے ہر قربانی پیش کی مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زبان سے اپنے دل سے جدا نہیں کیا یہی قیفیت یہاں ہوئی اس قانون کے بننے پہ جماعت احمدیہ کے افراد نے اس نصیحت کے مطابق کلمہ طیبہ پڑنا نہیں چھوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ لکھنے نہیں چھوڑے نتیجہ کیا نکلا کراچی سے لے کے پشاور تک اس مملکت پاکستان کا ہر پولیس ٹیشن جس کی حدود میں کوئی احمدی آباد تھے اس ہر زمین پاکستان کے ہر سیشن عدالت جس کے حدود میں احمدی آبادی موجود تھی اس ہر زمین پاکستان کی ہر جیل جس کی حدود میں پاکستان احمدی آبادی موجود تھی ان کا ریکارڈ گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے جرم میں لکھنے کے جرم میں پولیس ٹیشنوں پہ ان پہ مقدمے ہوئے جلوسوں نے آکے مارا احمدیہ جماعت کے افراد کی دکانیں لوٹی گئیں مکان لوٹے گئے جلوسوں سے ماریں کھائیں پولیس کے تھانوں میں پرچے درج ہوئے حوالاتوں میں قید ہوئے عدالتوں میں مقدمے چلے سزائیں ہوئیں گھر سے بے گھر ہوئے مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ جب عدالتوں میں یہ کیس چلتے تھے تو عدالتوں کے اہلکار جب پیشی کے لیے آواز دیتے ہیں تو وہ آواز یہ لگاتے تھے کہ کلمہ کیس والے آ جائیں آج اس روح زمین پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اگر کسی انسان نے مار کھائی ہے اگر کسی انسان نے